بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں انہی میں سے ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناک کے اندر پانی چلا جاتا ہے ناک کے اندر دعائی ڈالی جاتی ہے اس طرح آنک کے اندر کوئی دعائی ڈالی جاتی ہے یا کان کے اندر کوئی دعائی ڈالی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے روزے کا کیا مسئلہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آنک کے اندر سرما ڈالا جائے یا آنک کے اندر کوئی دعائی ڈالی جائے تو اس سے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ نہیں ٹوٹا اور ناغ کا مسئلہ بڑا اہم ہے ناغ کے اندر پانی چلا جائے یا ناغ کے اندر کوئی دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے تو غسل جنابت کے وقت بھی اس بات کی احتیار کا کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ناغ کے اندر اوپر پانی نہ چڑھایا جائے اور روزہ کی حالت میں اگر غسل جنابت کیا جا رہا ہے تو غرغرہ بھی نہ کیا جائے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر بہت زیادہ ناغ کے اندر پانی چلا جائے گا تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا باقی رہا گیا مسئلہ کان کا تو کان کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ کان کے اندر بھی اگر دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے لیکن اگر کان کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے روزہ کے اندر فرق نہیں پڑتا